امید ہے آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اللہ پاکہ آپ تمام لوگ کو خوش رکھے عباد رکھے اپنی حفظ و عمان میں رکھے آمین سمم آمین بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں اچانک سے خجبو آنے لگتی ہے وہ اس کی بات کا مطلب نہیں سمجھ پاتے کہ انہیں خجبو ہاتھ کیوں آ رہی ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو جب ذکر کرتے ہیں تو ان کو خجبو آنے لگتی ہے بہت سارے لوگ ہیں جب وہ غمزدہ ہوتے ہیں پرشانیوں میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں پرشان ہوتے ہیں تو اچانک سے انہیں ایک خجبو کا احساس ہونے لگتا ہے بہت سارے لوگ ہیں جو بہت زیادہ جب خوش ہوتے ہیں تو انہیں خجبو آنے لگتی ہے بہت سارے لوگ ہیں جب وہ نماز پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں تو انہیں خجبو آنے لگتی ہے بہت سارے لوگ ہیں وہ کہیں بہار چل پھر رہے ہوتے ہیں کسی تقریب میں ہوتے ہیں اپنے آفیسز میں ہوتے ہیں گاڑی ڈرائب کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں خجبو آنے لگتی ہے وہ لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ خجبو آنے کی اصل میں وجوہات کیا ہیں یاد رکھئے گا کہ خجبو آنے کی بے شمار وجوہات ہیں خجبو آنے کی کئی طریقوں کی وجوہات ہو سکتی ہیں آج ہم صرف چند ایک چیزوں کا ذکر کریں گے چند چیزیں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کے بعد انشاءاللہ زندگی رہی تو اس موضوع کے اوپر مزید اور بھی ویڈیوز آئیں گی انشاءاللہ اگر آپ بیٹھے میں ہیں اکیلے بیٹھے میں ہیں کسی میفل میں بیٹھے میں ہیں چار پانچ لوگوں کے ساتھ بیٹھے میں ہیں کسی بھی جگہ پر بیٹھے میں ہیں اگر آپ کو کوئی تیز خجبو آتی ہے اور آپ یہ تزدیک کر لیتے ہیں کہ یہ خجبو کسی نے لگائی نہیں ہے بلکہ اچانک سے آئی ہے اور یہ سلسلہ اگر دو یا چار مرتبہ دھورایا جائے یا دو یا چار مرتبہ یہ آپ کے ساتھ ہو جائے تو لازمی طور پر آپ کو پھر اس پر توجہ دینی چاہیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے لئے کوئی اشارہ ہو کوئی روحانی اشارہ ہو بہت سارے لوگ ہیں جن کے ساتھ کچھ نیک مخلوقات کے معاملات ہوتے ہیں بہت سارے لوگوں کو جب خجبو آتی ہے تو یہ اس بات کی نشاندہ ہی ہوتی ہے کہ کوئی نیک جن کوئی اچھا جن کوئی عبادت گزار کوئی مخلوق اس کے عریب قریب موجود ہے اور اپنی موجودی کا وہ احساس دلا رہی ہے اب وہ اپنی موجودگی کا احساس کیوں دلا رہی ہے یہ ایک الگ ٹاپک ہے انشاءاللہ اس پر مزید کبھی اور بات کریں گے بہت سارے لوگ ہیں جب وہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں دورانے ذکر ان کو اچانک سے خجبوات کا احساس ہونے لگتا ہے ایسی خجبو آنے لگتی ہے اتنی دلفریف خجبو آنے لگتی ہے ایسی خجبو جو ان کے گھر میں موجود بھی نہ ہو نہ انہوں نے لگائی ہو نہ ہی وہ خجبو کہیں جل رہی ہو بخور کی صورت میں اگربتی کی صورت میں اگر ان کو دورانے ذکر خجبو آتی ہے تو اس کی بے شمار وجوہات ہیں جس میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ وہ جو بھی ذکر کر رہے ہیں اس ذکر کے اندر ان کو ترقی حاصل ہو رہی ہے ٹھیک ہے یا وہ جو ذکر کر رہے ہیں اس ذکر کی جو روحانیت ہے وہ ان سے معنوس ہو رہی ہے ان کو یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ روحانیت ان کی طرف آ رہی ہے یا روحانیت ان کے ساتھ موجود ہے یا ان کو روحانی ترقی اس ذکر کرنے کی برکت سے حاصل ہو رہی ہے دورانے ذکر خجبو آنے کی اور بھی بے شمار وجوہات ہیں انشاءاللہ ان کا بھی ذکر کروں گا بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں بلکہ یہ کہ میں اپنے ہی تجربہ ایک شیئر کر دیتا ہوں ایک صاحب میرے پاس آئے اور ان کے ساتھ کچھ ایسے معاملات تھے کہ وہ جب پرشان ہوتے تھے بہت زیادہ پرشان ہوتے تھے کسی دنیاوی مشکلیں فز جاتے تھے پھر وہ یہ بتاتے ہیں کہ میں نفل صلات اور حاجات پڑتا تھا ذکر کرتا تھا اللہ پاک سے مدد مانگتا تھا جب میں بہت زیادہ پرشان ہو جاتا تھا تو یک دم مجھے ایک خوبصورت قسم کی خجمو آنے لگتی تھی اور یک دم میرے اندر ایک عجیب قسم کی کیفیت پیدا ہوتی تھی میرا حوصلہ بلند ہونے لگتا تھا اور میں پرشانی جو میرے دماغ میں چل رہی ہوتی تھی وہ کم ہونے لگتی تھی پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ اس کے بعد یہ چیز آنا بند ہو گئی یہ معاملات آنا بند ہو گئے تو اس کی وجہ کیا ہے تو میں نے ان کو یہی بتایا کہ آپ سے ضرور کوئی نہ کوئی مسٹیک ہوئی ہے یا تو آپ نے اس چیز کا تذکرہ کسی ایسے انسان کے سامنے کر دیا ہے جس کے سامنے آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا دوسری بات یہ کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ روحانی مخلوقات ہوتی ہیں جب انسان پرشان ہوتا ہے ٹینشن میں ہوتا ہے بہت زیادہ آپ نے آپ کو کمزور سمجھ رہا ہوتا ہے تو یہ مخلوقات احساس دلاتی ہیں آپ کو تسلی کے لیے جس طرح سے کوئی دوست ہوتا ہے وہ آپ کو تسلی دے رہا ہوتا ہے تو ان کے بھی اپنے الگ الگ انداز ہیں الگ الگ ان کے معاملات ہیں سب کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا لیکن کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے جب وہ پرشان ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ جو نیک مخلوقات ہوتی ہیں ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے وہ اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے خوشبو جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتی ہے جس سے آپ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ کوئی غیر انسانی مخلوق اس وقت میرے پاس موجود ہے بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں اچھی اچھی سی خوشبوات آنے لگتی ہیں جب وہ ذکر کرتے ہیں فکر کرتے ہیں میڈیٹیشن کرتے ہیں مراقبہ کرتے ہیں بہت سارے لوگ مجھے ایسے ملے ہیں اچھا بہت سارے لوگ ہیں جب ان کے ساتھ یہ خوشبوات کا معاملہ ہوتا ہے تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے جنات کی بھی ہے ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ روحانیت معنوس ہوتی ہے اور ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی صاحب علم ہستی کی کسی بزرگ کی روحانیت اس شخص کی جانے متوجہ ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی انسان کو خوشبو کا احساس ہوتا ہے خوشبو آنے کی بے شمار وجوہات ہیں ایک ویڈیو کے اندر ان تمام وجوہات کو بیان کرنا آسان نہیں ہے آج کی ویڈیو میں میں جتنی بتا سکا انشاءاللہ بتانی کی کوشش کروں گا نیکس کسی ویڈیو میں زندگی رہی تو ضرور خوشبو کیوں آتی ہے اچانک خوشبو کیوں آتی ہے اس ٹاپک کے اوپر مزید ویڈیوز بھی آئیں گی آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے لیے ایک سوال چھوڑ رہا ہوں یہ وہ سوال ہے جس کا مجھے بھی اپنی روحانی سفر کے دوران تجربات ہوئے ہیں سوال یہ ہے کہ جو خوشبو آتی ہے کیا خوشبو آنے کی وجہ یہی ہے کہ آپ کے ساتھ نیک جننات ہیں پاکیزہ جننات ہیں یا خوشبو آنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے اندر روحانی سلائیتوں میں اضافہ ہو رہا ہے یا روحانیت آپ کی جانب متوجہ ہو رہی ہے خوشبو آنے کے ایک وجہ اور بھی ہوتی ہے لیکن میں وہ یہاں ڈسکس کرنے رہا ہوں انشاءاللہ نیکس کسی ویڈیو میں کروں گا وہ بھی بہت اہم ترین وجہ ہے لیکن آج میرا یہ سوال ہے کیا خوشبو آنے کی وجہ یہی ہوتی ہے کیا شیعتین کا عمل دخل ہوتا ہے اس خوشبو کے اندر کیا شیعتین جب آتے ہیں تو کیا وہ بھی خوشبو کو بھکیر سکتے ہیں کیا شیعتین کے پاس شیطانوں کے پاس اتنی طاقت ہے شیعتینی چیزوں کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ بھی خوشبو بھکیر کر آپ کو دھوکہ اور فریب دے سکتے ہیں یہ ایک سوال ہے جو آج کی ویڈیو میں میں چھوڑ رہا ہوں جو لوگ بھی اس کا جواب دینا چاہیں کمنٹس کرنا چاہیں یا اپنا کوئی تجربہ شیئر کرنا چاہیں تو ضرور کریں میں انشاءاللہ تعالی اس سوال کا جواب نیکس ویڈیو میں زندگی رہی کبھی تو دینے کی کوشش کروں گا اور جو میرے روحانی تجربات ہیں اس حوالے سے وہ بھی میں شیئر کرنے کی پوری پوری کوشش کروں گا اگر آپ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹس کریں میں انشاءاللہ تعالی جواب دینے کی پوری پوری کوشش کروں گا اب میں آپ لوگوں سے زیادہ چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی